سرگودہ میں سرکاری سکول کے سامنے گندگی کے دھیر طلبہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج پر مجبور مہونے پر طلبہ نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تو تہہیے رپورٹ یوت پنجاب حکومت اسکولوں میں طلبہ کی تعدال پڑھانے کے لیے اسکولوں کی اپگریڈیشن پر کروڑوں روپے خرش کر رہی ہے مگر سرگودہ کی انتظامیہ حکومت پنجاب کی ان کوششوں کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں سرگودہ کے سرکاری سکول کے سامنے گندگی کا دھیر طلبہ کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا ہے ایک بجلی نہیں ہوتی اوپر سے زادی بدلو ہے اور شعور ہے سارا ہدی بیٹھا بھی نہیں جاتا یہاں پر اس گندگی کے دھیر سے نہ صرف طلبہ بلکہ اسازدہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے طلبہ کہنا ہے کہ انہیں سکول کا مین گیٹ بند ہونے کی پجا سے دوسرے گیٹ سے گم کر آنا پڑتا ہے جب چھوٹا سا راستہ کھولا گا وہاں سے اندر جانا پڑتا ہے اوپر سے چکر کٹ کے طلبہ نے انتظامیہ کے خلاف اہدجاج کرتے ہوئے افسرانے بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کے سامنے جباں گندگی کے دھیر کا پوری سپایا کیا جائے تاکہ طلبہ بہ آسانی تعلیم حاصل کرتے ہیں پشاور کے علاقے گلو